پالیس کے مطابق کراچی میں بنارہ سپول پر نامعلوم افراد نے بس پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں چھے افراد جانبہک اور نون زخمی ہو گئے بورڈ آفیس کے قریب منی بس پر فائرنگ کے واقعے میں چار افراد جانبہک اور چھے زخمی ہوئے اس سے قبل اورنگی ٹون میٹرول کے قریب کوچ پر فائرنگ سے تین افراد جانبہک اور چھے زخمی ہوئے اور انگی ٹون اسلام چوک کے قریب فائرنگ کر کے تین افراد کو ہلاک کر دیا گیا قسمہ کالونی میں فائرنگ سے ایک بچی سمیت تین افراد جانبک ہو گئے اور انگی قسمہ موڈ پر فائرنگ سے دو افراد جبکہ بلدیہ ٹون اور ٹاور میں فائرنگ کے واقعات میں دو افراد اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے رات گئے یونیورسٹری روڈ پر موسمیات چورنگی کے نزیق ناملوم موٹرسیکل سواروں نے کار کو نشانہ بنایا جس میں سوار دو افراد ملوک ملہا اور محبوب جسکانی ہلاک ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں افراد کومپرس جماعت کے سرگرم رکن تھے گلستان جوہر بلاک سترہ میں دو گاڑیوں پر فائرنگ کے نتیجے میں چھبیس سالہ شاہین، اکتالیس سالہ عبدالواحد اور تیئیس سالہ توقیر جانبک ہو گئے جبکہ افران زخمی ہو گیا گارڈن میں ناملوم افراد نے نور علی اور شکیل خان کو قتل کر دیا اس واقعے کے کچھ ہی دیر بعد چھوڑیا گھر کے نزدیک فائرنگ سے نجیب خان ہلاک ہو گیا بلدیہ ٹون سات نمبر میں فائرنگ سے امتیاز ہلاک ہو گیا ملیر پندرہ نمبر کے نزدیک سے لاش ملی ہے اور انگی ٹون، قسمہ کالونی، ملہکہ آبادیوں میں فائرنگ کا سلسہ دن بر جاری رہا ان علاقوں میں پولیس کمانڈوز کی تیناتی اور رینجرز کی موجودگی میں مسلہ افراد مرچہ بند ہو کر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہے اہل علاقہ تین دوسرے گھروں میں محسوس ہیں